اسلام علیکم دوستو دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے کشمیر سے ریاست جمہو کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں شوپیاں میں بسنے والے میاں رمضان مزدوری کیا کرتے تھے مالی مشکلات پر شانیوں اور تنگ دستیوں سے تنگ آ کر اپنے گاؤں سے نکلے اور امرت سرشہر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں جاتی عمرہ میں بس گئے جہاں پر انہوں نے ایک لوہے کی پٹی لگا لی اور وہاں پر مزدوری کرنے لگے میاں رمضان کا گھر اس وقت جاتی عمرہ میں ٹوٹے پھوٹے ایسے چھوٹے سے گھر پر مشتمل تھا جس کا بیشتر حصہ کچھا تھا اس وقت کے جاتی عمرہ میں مقیم پرانے سکھ بتاتے ہیں کہ میاں رمضان انتہائی غریب آدمی تھے اور محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اپنی گزر بسر کرتے تھے میاں رمضان کے ساتھ بیٹے تھے جو کہ اس وقت کے مشقی پنجاب کے شہر امرت سر سے بارہ کلومیٹر دور جاتی عمرہ میں پیدا ہوئے اس وقت میاں شریف کے سب سے بڑے بھائی میاں برکت اپنے گاؤں جاتی عمرہ سے مزدوری کرنے کے لیے امرت سر گئے ان کے بعد میاں شیفی اور پھر میاں عبدالعزیز بھی آ گئے مگر امرت سر میں معاشی صورتحال اچھی نہ تھی اس وجہ سے انیس سو تیس کے لگ بھگ یہ تینوں بھائی لاہور آ گئے لاہور کی حیثیت صدیوں سے اس خطے میں بہت اہم رہی ہے مغربی پنجاب جو اپارت میں ہے اور مشرقی پنجاب اور کشمیر تک واقعہ تمام خطے میں لاہور اہم ترین شہر تھا ان تمام علاقوں کے مسلمان تعلیم حاصل کرنے کاروبار کرنے یا روزگار کی تلاش کے لیے لاہور آتے تھے لاہور آنا اس خاندان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا یہ تعلیم یا کسی ٹیکنیکل تربیر سے کتائی طور پر نا آشنا تھے لاہور میں رفتہ رفتہ یہ سیٹ ہوتے چلے گئے اور ان لوگوں کو خوشقسمتی سے حاجی دین محمد کی فیکٹری میں کام کرنے کا موقع مل گیا جہاں پر لوہ کی بھٹی موجود تھی اس بھٹی میں ان بھائیوں کو ایک روپے دھیاری پر کام کرنے کا موقع ملا یہ شریف خاندان کی زندگی کا وہ مور ثابت ہوا جس نے اس خاندان کی زندگی بدل دی ان بھائیوں نے رفتہ رفتہ اپنے تمام بھائیوں کو وہیں بلوا لیا جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں میاں برکت صاحب سے بڑے بھائی میاں شفی میاں عبدالعزیز میاں محمد بشیر میاں محمد شریف میاں مراج الدین اور چودری سراج الدین یوں اس وقت اس خاندان کے بڑوں نے لاہور میں محنت مزدوری کرنے کا آغاز کر دیا یہاں پر ان بھائیوں نے لوہا اور سٹیل بنانے کی کچھ ٹیکنیک سیکھیں جس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی یوں کہہ لیں کہ غیر ہنرمندوں کو ہنر مل گیا جب ان لوگوں نے اس بھٹی میں کام کرنا شروع کیا تو ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ جب تمام بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کو تعلیم دلائی جائے اور اس مقصد کے لئے میاں شریف نے لاہور میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا تو ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ فیس دے سکیں اس دوران ان کو اپنی فیس بھی معاف کروانا پڑی میاں شریف نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس ادارے میں سب سے پہلی ملازمت کی جس میں اس کے بھائی ملازمت کا رہے تھے اور کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے اپنے مشترکہ خاندانی سرمائی سے ایک بھٹی خرید لی ریلوے روڈ پر واقعہ ایک ہندو ملاوہ رام کی جگہ کو تیرہ روپے مہانہ کرائے پر لیا اور اپنی بھٹی کا آغاز کیا ساتھ بھائی اس میں حصہ دار تھے اس لیے اس کا نام اتفاق فانڈری رکھا گیا اس بھٹی پر ان تمام بھائیوں نے کام کرنا شروع کر دیا اس وقت میاں شریف کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ اس کی اپنے بھائیوں کی شکل میں مفت کے مزدور مل گئے جس کے ذریعے اس کی بادشاہت کا آغاز ہوا اور یوں یہ لاہور کے کاروباری خاندانوں میں شامل ہو گئے دوستو یہ جاتی عمرہ کے لاہور میاں کیسے بنے یہ کہانی پھر کسی روز بتاؤں گا ویسے بھی ہمیں ذات پاس انسان کو نہیں جانچنا چاہئے خیر اتفاق فانڈری نے بہت ترقی کی اور جتنی تیزی سے ترقی کی اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیونکہ میاں شریف کے علاوہ باقی چھے بھائیوں کی آلادیں ابھی تک ترقی کر رہی ہیں اور وہ لاہور کے کاروباری حلقوں میں ابھی تک موجود ہیں اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں دوستو کچھ عرصہ بعد جب بھٹو کی حکومت آئی تو بھٹو نے شریف خاندان کی انڈسٹری کو قومی دھارے میں لے لیا جنرلز یا الحق کا دور آیا تو شریف خاندان کو اتفاق فانڈری واپس مل گئی کچھ عرصے کے بعد میاں شریف نے اپنے پھائیوں کو اس کاروبار سے علیدہ کیا اور اپنا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا یعنی اس دن اصل کاروبار شروع ہوا پھر میاں شریف نے اپنے بیٹوں کو سیاست میں داخل کر دیا جو گوال منڈی کے بلدیاتی حلقے سے شروع ہوئی اس کے بعد میاں شریف کی ملاقات جنرلز یا الحق سے ہوئی وہاں پر میاں نواز شریف جو پولیس انسپیکٹر کے امتحان میں فیل اور بلدیاتی انتخاب ہار چکے تھے کو سیاست میں اہم رول دینے کی درخواست کی گئی یہ کن بنیادوں پر اور کتنے میں تیہ ہوا یہ ایک الہدہ موضوع ہے اس کا احادتہ پھر کبھی کریں گے لیکن میاں نواز شریف کو سیاست میں ایک اہم رول مل گیا یہاں تک تو سب ٹھیک تھا لیکن پھر کمال ہو گیا اتفاق فانڈری کی واپسی کے بعد کی ترقی کو پر لگ گئے ملے لگنا شروع ہوئی شوگر سٹیل فوڈ پروڈکٹس اس کے بعد کوئی کاروبار ایسا نار حاجس میں شریف خاندان نے ہاتھ نہ ڈالا ہو اور نہ ہی کوئی بینک ایسا رہا جس سے شریف خاندان نے کرزہ لیا اور ماف نہ کروایا ہو پھر جنرل زیالحق کے دور کا اختتام ہوا اور ظلفکار پھٹو کی ڈری ہو شریف فیملی نے اپنا پیسہ دبائی اور قطر منتقل کرنا شروع کر دیا اس سلسلے میں مدد فرام کرنے کیلئے پان منڈی کے کشمیری تاجر جو کہ سائیکلوں کا کام کرتے تھے ان کے بیٹے جو لندن میں اکاؤنٹس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کی خدمات حاصل کی گئیں اب یہ موصوف اسی فیملی کا حصہ ہے اور آج کل میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں مقیم ہیں اور دوستو یہ بات سن کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ ان موصوف کا نام اسحاق ڈار ہے باقی آپ خود سمجھ جائیں پھر میاں نواز شریف وزیراعظم پاکستان بنے اور کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا بینکوں سے پھر کرزے لیے گئے اور ماف کروائے گئے پہلے دور حکومت میں گلف کی ریاستوں اور سعودی عرب میں کاروبار پھیلا اور اتنی تیزی سے ترقی کی کہ سمجھ سے باہر ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار کی ترقی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جتنا پیسہ استعمال ہوگا کاروبار اتنی تیزی سے ترقی کرے گا اور حرام کا پیسہ تو شریف خاندان نے بہت کمائی تھا اور استعمال بھی کھلا کیا پہلی حکومت ختم ہونے کے بعد میاں برادران کو احساس ہوا کہ پاکستان میں پیسہ رکھنا اور کاروبار کرنا خطرناک ہے حکومت کے جاتے ہی کرپشن سے کمایا گیا یہ پیسہ چھن سکتا ہے اس لیے دوسرے دور حکومت میں کوئی بھی پیسہ پاکستان میں نہیں لگایا گیا بلکہ آفشور کمپنیاں بنائی گئیں اور ان کے ذریعے پیسہ پاکستان سے نکال کر امریکہ یورپ اور برطانیہ میں منتقل کر دیا گیا کیونکہ ایک تو ان ممالے کی اکانومی ہمیشہ سٹیبر رہتی ہے دوسرا عربوں کی کفالت سے بھی جان چھوٹ گئی کیونکہ وہ چوری کے مال میں حصہ مانگ لیتے تھے اور وہ بھی آتا تھا چونکہ کرپشن ان کی اپنے دور حکومت میں کی گئی تھی اس لیے ثبوت بھی بہت صفائی سے مٹا دیے گئے دوستو ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ اگر ان سے پاکستان میں موجود سب کچھ چھین بھی لیا جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ چیز جنرل مشرف کے دور میں آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہوگی پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ چور ہیں اور ان کی تمام دولت کرپشن سے آئی ہے لیکن اس کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں اور اگر ثبوت مل بھی جائیں تو عدالتیں بیک جاتی ہیں شریف خاندان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ دولت بزنس سے کمائی ہے لیکن دنیا کا کوئی بھی بزنسمن یہ فارمولہ نہیں بتا سکتا کہ پچاس سال میں ایک چھوٹی سی لوئے کی بٹی سے اتنی بڑی بزنس امپائر کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی کے دور حکومت میں پاکستان سٹیل مل گھاٹے میں رہی اور ان کی اپنی ملیں دن رات سونا اگلتی رہی اگر ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہوتا تو یہ پاکستان سٹیل مل پر بھی لاغو کرتے لیکن اصل میں ایسا کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں یہ صرف کالے دھن کو سفید کیا گیا ہے دوستو کرپشن پاکستان کو کھا گئی ہے کرپشن انڈیا میں بھی ہے لیکن وہاں کے حکمرانوں کو اتنا موقع نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر عدلی آزاد ہے یہاں تو بات اسلام آباد کے ایک پلات پر یا پھر فارن ٹور پر بلکہ کئی دفعہ تو پانچ ستارہ ہوتل میں کسی سپر مادل اور شربت پر ختم ہو جاتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ